مکی آرثر ڈائریکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم تینات ہو گئے ہیں غیر ملکی بالنگ کوچ کب ٹیم کو جوائن کرنے والے ہیں پی سی بی کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مکی آرثر آئی سی سی منس کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس اور دورہ اسٹریلیا میں بھی کوچنگ سٹاف میں شامل رہیں گے علامیہ کے مطابق مکی آرثر ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے بھی قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کا حصہ ہوں گے مکی آرثر ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچز میں بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد دوسری طرف چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے مکی آرثر کے ہمراہ مشتر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو وعدہ کیا وہ نبھایا مکی آرثر آگئے ہیں مور نے مور کل آئی پی ایل کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو بطورے بالنگ کوچ جائن کیا ہے مور نے مور کل نے اپنے کیریئر کے دوران جنوبی افریقہ کی جانب سے کھیلتے ہوئے اسی ٹیسٹ میچز اور تین سو نو ایک سو سترہ ایک روز میچز میں یعنی ونڈے میچز میں ایک سو اٹھاسی اور چوالیس ٹی ٹوینٹی میچز میں سنتالیس وکٹیں حاصل کی ہیں اسی طرح مکی آرثر کا کہنا تھا کہ پاکستان خون میں شامل ہے اور یہ درست بات ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ میرے احساسات بہت جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی باتیں بھی سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے کھیل کو جانتا ہوں کھلاڑیوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نجم سیڈی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کوچس کا محول بہت پروفیشنل ہوتا ہے ٹاپ ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ٹاپ کوچس کو منتخب کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح ہمیں آگے کرنا ہوگا سفارش کی وجہ سے پروفیشنلزم متاثر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کا میار بہتر نہیں ہے انٹرنیشنل سطح پر کوچ کا کام دماغی طور پر مضبوط کرنا ہوتا ہے کھلاڑیوں کو تو دیکھتے ہیں اب آگے پاکستان ٹیم کا کیا بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں